ہیلو فرائنڈ نمشکار آراد آپ دوستو دوستو آج ہولی دہن کے اس صبح تیوہار پر آپ کو ایک بڑی خوش خبری ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں دوستو ایک بڑی خبر راجستان راجے سے نکل کر آ رہی ہے جو ہمیں دینک بھاسکر نام کے ایک اکبار سے ملی ہے خبر کیا ہے دوستو خبر یہ ہے کہ راجستان کی نئی سرکار کے مکھے منتری اشوک گہلوت جی نے اپنے راجے راجستان میں پی اے سیل نمشکوں کی سویدہ کے لیے فری ہیلپ سینٹروں کی اوپننگ کر چکے ہیں دوستو اس بڑی خبر کو دینک بھاسکر نے مکھے پرشت پر چھاپا ہے دوستو ہمارے چینل پر ایک اور پہلے سے ہی سمسیہ تھی کہ سبھی لوگوں کا کیمنٹ آتے تھے کہ ہمارے راججے میں کب کھلیں گے ہمارے راججے میں کب کھلیں گے تو دوستو ایک تو پہلے سے ہی کیمنٹوں کی بھرمارتی اب اور بھی زیادہ ہونے جا رہی ہے جب ان لوگوں کو پتا چلے گا کہ 36 گڑ کے راججے کی طرح راجستان راججے میں بھی پلس نمشکوں کے ہیتوں کو دھیان میں رکھ کر وہاں کے منطری اشو گہلوت نے اپنی اپنی طرف سے فری ہیلپ سینٹر کی اوپننگ کر دی ہے دوستو ہم آپ کو اس وقت بتا دیں کہ اس وقت ہر نمشک ریفنٹ پرکریاں میں آنے والی بادہوں سے گرشت ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کوئی آفیس ایسا ہمارے لیے سیوی بھاگ کھولے جس سے ہماری پریشانیاں ختم ہو اور ہمارے بانڈ صحیح ڈھنگ سے سممیٹ ہو جائیں لیکن دوستو میں ایک بات لکھ کر بتا دوں کہ جس راججے میں نئی سرکار کانگریس آئی ہے اس نے پلس نمشکوں کے کیے ہوئے وعدے جو پلس نمشکوں سے وعدے کیے تھے کانگریس سرکار نے جی ہاں وہ سرکار اب اپنے وعدوں پر کھری اتر چکی ہے اور اپنی وچند بدتا کو پورا کیا آفیسوں کو کھول کر دوستو ہم چاہتے ہیں کہ ٹھیک ایسے ہی ہر راججے کی سرکاریں اپنے راججوں کے غریب نمشکوں کے ہیتوں کو دیکھ کر ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے آفیس کھولنے کی مہیم آگے آئے یعنی کہ ہم دوستو چاہتے ہیں کہ ایک کانگریس سرکار ہی نہیں اس وقت راججے کی ہر سرکار اپنے اپنے راججے میں پلس نمشکوں کے ہیتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان کو آفیس کھولنے کی ایک پرکریا کو جل سے جل سرو کیا جائے اور اپنے نام اور سممان کو غریب نمشکوں کے نظر میں بڑھائے یعنی کہ ایک اچھا موقع ہے اب اس سرکار کے پاس ہے اور اگر اس وقت کو موجودہ سرکار نے اپنی گلتی کو سدھان لیا تو اس میں ان کا ہی بڑا فائدہ ہو جائے گا کیونکہ ویدان سبہ کے الکشنوں کے دن بلکل نزدیک ہیں اور اچار سہیتا تو لگی چکی ہے اتہ موجودہ سرکار کو چاہیے کی ویہا ہر ایک چٹفن نمشکوں کے لیے آویدان فان بھروانے کا یا سممیٹ کرانے کے لیے آفیس کھلوا دیں جس سے ویہا کہاوت دیر آئے درستہ ہے والی بات صحیح ٹھرائی جا سکے اور اگر موجودہ سرکار اب بھی کچھ نہیں کرتی اور کم کرن کی نید میں سوتی ہے تو اس کا پریڑام آپ کے سامنے بلکل ویسا ہی آئے گا جیسے کی اب تک تین یا چار راجیوں میں دیکھنے کو ملا ہے مجھے بڑی دکھی مند سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کو ہار کا سامنا نہ کرنا پڑے یہ سب آنے والے دو تین مہینوں میں ہی ہو جائے گا اور بعد میں اپنی ہار کا وشلے سند کرتے رہ جائیں گے ہاتھ سے ستہ تو نکلی جائے گی اور آپ وشلے سند کرتے رہ جائیں گے پھر ایک کہوت آپ پر اسٹیک بیٹھے گی کہ اب پستائے کیا ہو جب چوڑیا چک گئی کھیت ہم پرساسن سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ پانچ کروڑ پچاسی لاک نیویشکوں کے پیسے کو لوٹانے کے لیے جلدی سے جلدی لوڑا کمیٹی اور سیوی کو سکت آرڈر کرے تاکہ نیویشکوں کو یہ پتا چل سکے کہ کانون جیسی کوئی چیز ابھی دیس میں رہتی ہے اور وہ جیویت ہے دوستو آج تک آج تک میں بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر بڑی نیوز لے کر جب تک کے لیے ہمیں دیں ازازت ساتھ ہی پہلے بھکتان اور بعد میں مدان والا نعرہ انقلاب زندہ بات دوستو جس نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہے بھی اسے سبسکرائب کر لیں جنہوں نے جو ہمارے لوگ جو ہمارے نیوشک اس چینل پر نیا ہیں وہے بھی اسے سبسکرائب اور شیئر اور لائک کریں اور جو ہمارے چینل پر بار بار دیکھتے ہیں انہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وحد ترند کے ترند سبسکرائب کریں اور ساتھ کے ساتھ ہماری بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہمارے دوارہ بنائی گئی ہر ایک ویڈیو پہنچے سب سے پہلے آپ کے پاس دوستو اسی کے ساتھ یو ایس خان کو دے ازازت دھنیا واد جائہن وندے ماترم ماترم